ڈیر فریڈز اس وقت نے پہنچی ہوں گنگا کے پاس گنگا کسی خاتون کا نام نہیں ہے نہ ہی گنگا کسی دریہ کا نام ہے یہ گنگا چوٹی کہنے لاتی ہے یہ پاک سے تقریباً ایک گھٹے کی ڈرائی پہ ہے اور بہت خوبصورت مقام ہے میں اس دائی طرح دیکھیں یہ نا خوبصورت بادل ہے جو کہ چوٹیوں میں گھرے ہوئے خوبصورت بادل اور میں بہت ہی جائے کر رہی ہوں ڈھانڈ میں بہت ہے ابھی کچھ دیر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور ہم کامپ رہتے ہیں لوگوں نے یہاں کیمپنگ کی گئے لیکن ہم کیمپنگ نہیں کر سکتے تھے ہم نے کہا تھوڑے سا کمپ پھیراتے ہیں لیکن راستہ بہت ڈینڈریس ہے بٹ چکا بہت خوبصورت ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں جنت میں آئی ہوں دیکھیں کتا خوبصورت منظر ہے میرے پیچھے ایسے لگتا ہے جنت ہے جنت آج میں نے زمین پر دیکھ لیا ہے اور میں نے کہا یہ خوبصورت جگہ آپ سے بھی شکر کروں تاکہ آپ کی محسوس ہوں میں میرے پیچھے دیکھیں ٹاپ جو دیکھیں یہ گنگا چوٹی ہے یہ تقریباً دس ہزار میٹر کی بلندی پر یہ واقعہ ہے ستا زمین سے اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سفید بادل مجھے تو کو کا ف کی پری خواہ دیکھیں مجھے تو کوکاتھ کی پریان لگ رہی ہیں ماندگی کیسی ہوتی ہے کو کا ف کی پری لیکن اب تو میں خود کو کو کا ف کی پری سمجھ رہوں ایک تو میرا نام بھی پریښیڑن ہے اور Samuel پری بھی پٹی ہو ان بارل پرومے تو میں کو کا ف کی پری جند لگ رہی ہوں zte بدمی ہی مجھے اپتہ لوگ آپ زیادہ میں سے پری اسی فید ہی بند کریں اور تحریف کرنے کے باقی ان باطلوں میں میں کو کافی پری ہی لگ رہی ہوں بہت نا مجھے اور پریاں نظر ہی نہیں آری دور دور نظر آری ہیں تو ان سفید باطلوں میں اس قریب جگہ پر میں ہی سی کو کافی پر میں نے تھنڈ بہت لگ رہی ہے بہت زیادہ صدی ہے ہاتھ میرے کام رہے ہیں اب ہم کیا آگئے ہیں ہم ڈیزرٹ کے لوگ ہیں تو جب ہم ان چندی جگوں پر آتے ہیں تو بہت زیادہ تھنڈ رہی ہے آپ لوگوں نے جب بھی آنا ہے اپنا بندوباز کر کے آنا ہے گرم شال بھی لے گئے رہی ہے اور آپ نے گلاس لے گئے آنا ہے سویچر لے گئے آنا ہے بہت نا مزا آئے گا یہ جی ہمارا کشمیر جنتی نصی ہے ایسے تو نہیں ایسے تو نہیں لوگ کہتے کہ کشمیر جنت ہے اور جنت کسی کافر کو نہیں ملے گی بلکل بھی نہیں ملے سکتی یہ جنت ہمارے کے اور ہم سب ہی جنت دیکھ رہے ہیں ہمیں بننے کی ضرورت بھی نہیں ملے اور ہم نے زندہ ہوتے ہوئے جنت دیکھ لیے ابھی فیلحال آپ یہ دیکھیں میں تھوڑا سا چائے پی لوں مجھے بہت تھان لگی ہوئی ہے چائے پیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے یہ جی ایک اور لوگ بہت خوبصورت یہ جی گنگا چوٹی بہت خوبصورت اور اس کے بھرے بھرے ہرے آلی لینڈس کے دیکھیں دو ساییے ماشااللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گا سبحان روز مالکー روز جی 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 بہت خوبصورت منزر ہے اور ہم ایسا ایسا اس کی طرف جا رہے ہیں اور اور ہمارے پی یہاں نا انسان خود بخود گرتا ہے بتا نہیں کیسے اب میں مزید نہیں نیچے جانا چاہتی بس یہاں دکھا میں تو انٹے پہنچا رہی ہوں اس سے ہنگ زور ہارڈ کا پرابلم نہیں ہوتا دیکھا میں چون اور ہارڈ کا پرابلم کیا ہے مسارے پرابلم ہوتا ہے جس کو رنس اور ہارڈ کا پرابلم ہو ٹھو 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 ٹھوٹے کاتا ہے